بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافہ کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ پھیرنا یا ہاتھ کو چومنا دیکھئے جہاں تک چومنے کا مسئلہ ہے ذرا اس میں تفصیل ہے میں بھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اور سینے پہ رکھنے کی جہاں تک بات ہے اس کی بھی وضاحت کروں گا ذرا غور فکر کرنے کی بات ہے جیسا کہ مرقات میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو چورانوے پہ اور کتاب الفتاوہ میں جل نمبر چھ صفحہ نمبر 127 پہ بھی چند باتیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھنے کی بات واضح کر دیتا ہوں جواب یہ ہے یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے کو مسافہ کرنا یہ تو ثابت ہے جیسے مرد آپس میں مسافہ کرتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی آپس میں مسافہ کر سکتی ہیں آج کل ایک ذہن بن گیا ہے لوگوں کا لوگ یہ سمجھتے ہیں مسافہ تو شریف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں بھی وہ ایسے ہی مسافہ کریں ہاں ایسا نہیں ہے کہ عورت جا کے مرد سے مسافہ کرے نہیں عورت عورت سے مسافہ کرے مرد مرد سے مسافہ کرے مسافہ میں ہاتھ کا ملانا ہے دونوں ہاتھ کا اس کے دو ہاتھ ہوں گے اس کے بھی سامنے والے کے دونوں ہاتھ ہوں گے اور ہاتھ ملائیں گے اس سے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جو ملانا ہے شریعت میں صرف اتنے ہی ثابت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے مسافہ صرف اسے ہی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا اب لوگ اس میں اضافہ کرنے لگے کیسے مسافہ کرنے کے بعد ہاتھ ملانے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا گیا غلط ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ نہیں کیا کرتے تھے آپ بتائیے ضرور کیا کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے مسافہ آپس میں ضرور کیا کرتے تھے ضرور مسافہ کیا کرتے تھے حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے یہ سب لیکن کہیں پر بھی مسافہ کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا کچھ نہیں اگر سینے پہ ہاتھ رکھنا مسافہ کے بعد اچھا ہوتا شریعت کا حکم ہوتا سنت ہوتا یا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو صحابہ نہیں کرتے اللہ کے رسول نہیں کرتے کیے ہی نہیں اسی لئے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے جتنا کرنے کا کہا گئے ہم اتنے ہی کر لیں ہمارے لئے اسی میں نجات ہے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہم اضافہ کیوں کریں گے شریعت پہ اضافہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے جہنم کے راستے پہ ہم چلے جائیں گے اسی طرح ہاتھ کو چومنا ہاتھ کو چومنا ایک ہے اپنے ہاتھ کو چومنا ایک ہے سامنے والے کے ہاتھ کو چومنا دونوں کا مسئلہ یہی ہے کوئی ثبوت نہیں نہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مسافہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو چومتے تھے نہ کبھی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومان کرتے تھے کوئی ثبوت نہیں ہے مسافہ کے بعد ہاتھ چومنا ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں اسے نہیں بتا رہا ہوں مسافہ کے بعد ہاتھ کو چومنا یہ بتا رہا ہوں دھوکہ مت کھائیے گا ورنہ آپ لوگ جو ہے آپ کو دھوکہ دے دیں گے کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے ہاتھ کو صحابہ چومے ہیں حدیث میں تو ہے ان سے کہیے مسافہ کے بعد کہاں چومے ہیں وہ دکھاؤ نا تو اسی لیے ہاتھ کا چومنا ایک الگ مسئلہ اور مسافہ کے بعد ہاتھ کا چومنا ایک الگ مسئلہ ہے اسی لیے مسافہ کے بعد ملانے کے بعد ہاتھ کا چومنا نہ کبھی صحابہ نے ایسا کیا نہ تبتابعین نے نہ کبھی صحابہ نے اپنے ہاتھ کو چوما نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما مسافہ کے بعد اسی لیے یہ دونوں کام چاہے کسی کی ہاتھ کو چومے آپ ہاتھ کا چومنا اور سینے پہ مسافہ کے بعد ہاتھ رکھنا یہ غلط ہے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اتنے ہی کر لیجئے نا جتنا اللہ کے رسول نے کیا صحابہ نے کیا کامیاب ہو جائیں گے جنت پہنچ جائیں گے اللہ خوص ہو جائے گا ہم سے ہم کیوں اضافہ کر کے اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کر کے کچھ بڑھا چڑھا کے کر کے شریعت میں کیوں ہم اللہ کو ناراض کریں گے جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کتنی ہے چار رکعت دو رکعت سنت ہے دو رکعت فرض ہے آپ کہیں گے میں دو رکعت فرض نہیں پڑھوں گا فجر میں چار رکعت فرض پڑھوں گا ہو جائے گا آپ کی نہیں جتنا کہا گیا اتنے ہی کر لیجئے نا کامیابی ہے ہم کیوں اضافہ کر کے اللہ کو گصہ کرائیں گے اسی لئے ذرا سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں ہمارا کام پسند آئے